حیدر 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 علی علی مولا حیدر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ حزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہ تعمل لگایا جاتا ہے کہ آپ نے گالی دی ہے خود جماعت مجتہدین نے ایک دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے اپنے زمانے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آیت اللہ قاظم شریعت مداری رحمت اللہ علی سید قاظم شریعت مداری ان کی مرجعیت خمینی صاحب کی مرجعیت سے بہت زیادہ وسیع تھی انہوں نے خمینی صاحب کی جان بچائی خمینی کو سنہ 1963 میں جب انہوں نے بلوا کیا تھا شاہ کے خلاف شاہ نے ان کو پانسی دینے کا احتمام کیا تھا شاہ نے اب حق کس کے ساتھ تھا شاہ کے ساتھ تھا خمینی کے ساتھ یہ الگ بات لیکن وہ مقدمہ چلا کے اس کو پانسی دینا چاہتا تھا چاہتا تھا اس کی باتیں ہو رہی تھی لیکن یہ کچھ لوگوں نے مل کر سرٹیفکیٹ لکھ دیا اس پہ مہر لگایا کہ یہ بھئی مجتہد ہے نہ کہ یہ مرجع ہے خمینی مجتہد ہے اس کی اجتہاد کی تصدیق کی کہ اس نے ان میں سے ایک یہی تاعت اللہ سعید فازم شریعت مداری اور ایران کے کانسٹیوشن میں جو قاجار کے اثر میں لکھا گیا تھا اور بہترین کانسٹیوشن تھا وہ بہترین کانسٹیوشن تھا بہترین آئین تھا وہ یعنی دینی لحاظ سے نہیں دنیای لحاظ سے یعنی اس میں دین کے منفطے بہت درج تھی اور انقلاب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اسی کانسٹیوشن پہ آئین پہ علماء اسرار کرتے کہ آپ شاہ کو کہتے کہ آپ کے جو آئینی فرائز ہیں آپ اس کو انجام دیں کیونکہ اس کانسٹیوشن کو خود علماء نے لکھایا تھا انیس سو بیس کے دہائی میں انیس سو دس کے دہائی میں جو کانسٹیوشنل مومنٹ ایران میں چلی تھی علماء خود پارلمنٹ میں تھے انہوں نے لکھایا تھا وہ اس میں ایک مادہ یہ تھا کہ شاہ کا شاہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ مذہب حقہ شیعی جعفری اس ناشری کی دنیا میں ترویج کر ہے دنیا میں ترویج کر ہے کتنی بڑی بات تھی اور شاہ کا یہ بہت بڑا ظلم تھا اور شاہ کا یہ بہت بڑی خیانت اور غداری تھی وہ اپنے اس فریضے پہ کوئی عمل درامت نہیں کر رہا تھا اور علماء نے کبھی اس کو دیمانڈ بھی نہیں کہنا علماء نے کب دیمانڈ کیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری بندی ہے آپ بھی کریں علماء تو انقلاب کی پیچھے لگتے ہیں وہ سب علماء بھی نہیں کچھ علماء اکثر علماء جو شاہ کے ساتھ تھے انقلاب سے پہلے اکثر علماء مراجع ہوئے وہ شاہ کے ساتھ تھے ہوئی صاحب شریعت مداری صاحب محمد رضا گل پائگانی ہے وہ یہ یا تو بے طرف تھے یا وہ شاہ کے ساتھ یا انقلاب کے ساتھ نہیں تھے اور خمینی صاحب خود بہت دفعہ اس بات کی وہ شکوا کرتے تھے کہ علماء میرے ساتھ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاظم شریعت مداری انقلاب کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کو بیچارے کو ان کے سارے ان کے جتنے انسٹیٹیوشنز تھے ان سے چینے گئے ان کے مدارس ان کے ہاتھ سے نکالے گئے ان کے جتنے دوست بہت سارے دوست احباب تھے ان کو پانسی دئیے گئے خود اس بیچارے کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو وہاں پہ ٹورچر کیا گیا اور اس سے اقرارنامہ لے لیا گیا پڑھو اس کو اس سے پڑھوایا گیا اور اس سے کہا کہ تم استغفار کرو ٹی وی پہ آ کر بیچارے کے مرجع سے انہوں لوگیں تو استغفار کر آیا خمینی نے جو اس سے بڑا مر جاتا علم کے لحاظ سے سینیورٹی کے لحاظ سے مرجعیت کے لحاظ سے مخلدین کے لحاظ سے اس سے توبہ کرایا اتنی بڑی بیزتی عزیزوں اس کے بعد دوسرے جتنے مراجعت ہیں ابھی سعید صادق روحانی رحمہ اللہ کے انتقال ہو گئے ان کے ساتھ جو کیا گیا سعید محمد شیرازی کے ساتھ جو کیا گیا خسین علی منتظری کے ساتھ جو کیا گیا آیت اللہ رستگاری جو عباری کے ساتھ جو کیا گیا ہے الہ ماشاءاللہ اس کی لس بہت طویل ہے میں اس مسئلے پر کوئی تخصص نہیں رکھتا لیکن اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مقدس ہیں یہ تقدس کب تک جاری رہتی ہے اس وقت تک ان کی اپنی سیاست اس قداست سے نہ لڑے اس سے متصادم نہ ہو اگر یہ ان کی اپنی سیاست مراجعہ کے قداست سے کبھی متصادم ہوا تو پھر وہ مرجعہ کو جاسوس بنا کر اس کو ٹی وی پہلا کر اس سے توبہ کراتے ہیں اور یہ صرف نہیں کہ حکمت ایران ایسا کرتا ہے خود مراجعہ بھی آپس میں ان کی بہت ساری مثالیں ہیں ان کی مخالفتی ہے ان جو ہم بہت شدید ہوتے ہیں بہرحال عزیزوں ہمیں سوال کرنے ہی پڑھتا موسیقی 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 موسیقی